اسلام علیکم فرنس کیسے ہیں امید کرتا ہوں تمام دوست خیال سے ہوں گے الحمدللہ میں میری خیال سے ہوں ویلکم کرتا ہوں آپ کا یوٹیوب چینل ایڈیٹنگ فیکٹری میں فرنس میں ہوں آپ کا اوز کمران اکبر امان اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ایڈیٹنگ فیکٹری تو فرنس آج کی ویڈیو میں ہمیں آپ کو بتاؤں گا کہ منٹل بوائی فور فائیو ٹک ٹاک آئیڈیا ہے وہ کس طریقے سے اپنی ویڈیو کو ایڈیٹ کرتا ہے اور ایک نیو ایفیکٹ جو کالر والا ایفیکٹ ہے وہ یوز کر کے اپنی جو ہے سٹیٹس بنا کے ٹک ٹک پر اپلوڈ کر رہا ہے تو وہ کس طریقے سے بناتے ہیں تو پہلے میں نے ویڈیو ایک بنائی ہے آرڈی لیکن میں ایک اور جو نیرا ایفیکٹ انہوں نے یوز کیا اس کو میں مگنظر رکھتا ہوں ایک ویڈیو ویڈیو ہوگی جو میں آپ کو بنانا سکھا ہوں گا کس طریقے سے اپنے ویڈیو کو بنانا ہے ٹھیک ہے فرانس تو جلی سے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ بیل ایکن کو بھی لاجمی کلک کیجئے گا تاکہ آنے والی ہاری ویڈیو کے نوٹفیکشن سب سے پہلے آپ کے پانچ پہنچ سکتا ہے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو اور کائن مارچ کو اپن کار لیتے ہیں اور پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کو سٹارٹ کرنا ہے تو آپ نے کائن مارچ کو اپن کار لیتے ہیں موائل سکرین کی اندر جس طریقے سے میں نے موبائل سکرین کی اندر کائن مارچ کو اپن کار رکھا ہے اپن کار لینک میں آپ نے پلس بال آئیکن پر کلک کرنا ہے اور یہاں سے آپ نے سکسٹین نائی ویڈیو کو جو ہے سلائٹ کر لینے سلائٹ کر رہنے کے بعد آپ کے سامنے کچھ اس قسم کا انٹرفیس اوپن ہوگا تو فرسٹ اپنے پچھر ایڈ کرنی ہے جس کے پر آپ سٹیٹس بنانا چاہتے ہو تو آپ نے میڈیا میں جانا ہے اور یہاں سے آپ نے ایک پچھر ایڈ کر رہے ہیں جس طریقے سے میں نے یہاں پر ایڈ کی ہے ٹھیک ہے اور اس کو میں سپلٹ ٹو اس طریقے سے زوم اینڈ پین اینڈ زوم کرتا ہوں اس طریقے سے میرے سکرین کی اوپر یہ فٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے اس طریقے سے میں دونوں سرکل کو آپ اس میں ملا دوں گا اور اس کی کی لیند کو میں یہاں سے بڑھا دوں گا لیند کو بڑھانے کے بعد میں دوبارہ سٹارٹ میں جاؤں گا اس ویڈیو کے اور اس کو سلیکٹ کروں گا اور یہاں پر جاؤں گا میں اس کو اینے بل کروں گا جانے کے بعد جو ہے یہاں سے کنٹراس اور سچوریشن کو میں بڑھا دوں گا اور برائیٹنس کام کر دوں گا تاکہ خورتا بلیک جو شیئر ہے وہ ہماری پچھرز کے اندر آ جائے ٹھیک فرنٹ اتنا کام کر دیں کریں گیا اپنے دوبارہ تاکہ میں لیئر میں جانا ہے میڈیا میں جانا ہے اور یہاں سے ہم نے ایڈ کر لینا ہے کوئی آڈیو جیسے پر ہم Wennung یوں کوئی بھی جرے گ ہیں جس پر لیلکس لکھیں اس کو میں یہاں سے کرتا ہوں گیا ایک ایڈ کرتا جو ایڈیو میں نے نکال لی ہے اور جو ویڈیو ہے وہ ہم نے ڈلیٹ کر دیا ہے اور یہاں سے میں آڈیو کے سب سے پچر کو بھی کر لیتا ہوں خوال کرنے ہے سکے اوپر جو نیو ایفیکٹس وہ کالر والا ایڈ کرتے ہیں اس کو تو لیر میں جائیں گے میڈیا میں جائیں گے اس کا لنک بھی میں آپ کو پروائیڈ کر دوں گا تو وہاں سے جا کے آپ جو ہے اس کو یوز کر سکتے ہو تو میں یہاں سے پہلے اس کو ایڈ کر لیتا ہوں میں نے ڈاؤنلوڈ کر کے رکھا ہوا تھا تو میں یہاں سے ڈاؤنلوڈ والے فولڈ میں جاتا ہوں اور یہاں سے اس کو میں ایڈ کرتا ہوں اس طرح اس کو میں یہاں پر ایڈ کرتا ہوں دوبارہ سیکلٹ کروں گا اور اسے پلٹ ٹو فٹ سکرین کام دونگا یہ سکرین کی بلکل فٹ ہو جائے گا جو فالتو اری ہوگا اس کو یہاں سے کر دیتے ہیں کٹ اور اس کو دوبارہ سیکلٹ کروں گا اور یہاں سے جاؤں گا میں بلنڈنگ واپشن میں اور یہاں سے میں سکرین کر دوں گا یا آپ سکرین کی ساتھ آپ کا آپشن رہا جکاہ یا لو والا تاڑ سا بنو ہے اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا یہ اگر آپ کا شو ہو بھی رہا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ اس اس کو یوز کر سکتے ہو ٹھیک ہے فرنٹس اس طریقے سے میں اس کو سکرین کر دیتا ہوں یہاں پر اور اس طریقے سے ہمارا جو ایفیکٹ ہے وہ کالر والا وہ ایڈ ہو چکا ہے اور ابھی ایک اور ایفیکٹ جو لائننگ والا ہوتا ہے جو اوپر ایڈ کرتا ہے اس کو کہاں سے ایڈ کرنا ہے تو اس کو بھی میں یہاں سے ایڈ کرتا ہوں اس کا لنک بھی آپ کو پروائیڈ کر دی جائے گا اس کو آپ نے ایڈ کر کے سپلے ٹو فٹ سکرین کرنے کے بعد جو فالتو ایڈ ہوگا ہے اس کا اس کو کہا دینا ہے کٹ اور دوبارہ اس کو سیلیکٹ کرنا ہے اس لیکٹ کرنے کے بعد آپ نے جانا ہے یہاں سے بلینڈنگ والے آپشن میں اور یہاں سے آپ نے سکرین کر دینا ہے ابھی آپ کو میں اگر پلے کر کے دیکھا ہوں تو یہ آپ کے سامنے کچھ اس قسم کا جو ایفیکٹ ہے وہ اس طریقے سے شو ہوگا ٹھیک ہے فرنٹس اتنا کم ہمارا ہو گیا ہے ابھی ہم نے کیا کرنا ہے اوپر وہ اپنا نام بھی جو روٹیٹ کر رہا ہوتا تو یہاں میں وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں میرا یہ ریٹنگ فیکٹری والا جو لوگو ہے میں نے یہاں پر ایڈ کیا ٹھیک ہے اس کو میں پہلے تو سائز اس کا بڑھا کے نینڈ تک لے جاتا ہوں ٹھیک ہے فرنٹس یہاں تک ابھی میں کیا کہا تم تمہارے سیلیکٹ کر کے اس کو چھوٹا کروں گا اور چھوٹا کر کے میں یہاں پر نہ اوپر کانر والے اس والے کانر میں یہاں پر میں اس کو رکھتا ہوں اور پھر اس کو میں بوری سکرین بھی پلے کر سکتا ہوں کہ اس میں اتنا مشکل کام نہیں ہے آپ نے سیمپلی اس کو سلیٹ کرنا ہے اور آپ نے یہ لوگوال اپشن کو یہاں سے پریس کرنا ہے اور نیچے سے آگے کی طرف اس کو روٹیٹ کرنا ہے جو آپ کا ٹیکس ہوگا اور اوپر سے آپ نے ٹیکس کو اس طریقے سے آگے لے جانا ہے یہاں پر ٹھیک ہے پھر ایک اور ڈورٹ لگانا ہے اس طریقے سے آپ نے اس کو لے کر یہاں پر آنا ہے ٹھیک ہے دوبارہ آپ ایک اگر آپ نے اچھا یا برچ پر ایک کو اٹھا کہ آپ نے یہاں اسٹارٹ میں جانا ہے ہاں جانا آپ نے اس کو سٹارٹ کیا نبی جیسے آپ پلی کریں گے ہو تو یہ آپ کی ودیو کے ساتh ساتھ اوپر تو آپ کا جو لوگو ہوگا وہ روٹیٹ کرے گا سینپلی سا کام ہے اس سonnے کسیٰ اپنا لوگو جو ہے وہ روٹیٹ کر سکتے ہو ایک بات تو یہ ہوگی آپ دوسرا جو ہم نے ایک کرنے وہ ٹیک سیڈ کرنے وہ کس طریقے سے ایڈ کرنے تو طب سے پہل تو آپ نے لیرکس کو سن لینا ہے کہ وہ لیرکس میں بولا کیا جا رہا ہے آپ نے اس کو ویڈیو کو پہلے پلے کرنا ہے میں ویڈیو کو پلے کرتا ہوں اور ایک اور بات ہم ایک بورڈر بھی کرو والا ایڈ کر لیتا ہے جو وہ منٹل بہت تو نہیں ایڈ کرتا لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک نئی چیز جو آپ ایڈ کرنا کسٹیٹس اور اچھا جو ہے وہ فیل ہوگا آپ نے لیر میں جانا ہے میڈیا میں جانا جانا ہے اور آپ نے بیگراؤن میں جانا ہے میرے پاس جو کائن مارسر ہے اس کا لنک آپ کو پروائیڈ کر دی جائے گا آپ نے جان لوڈ کر دینا ہے اس میں یہ کار بورڈر موجود ہے تو آپ نے سپلیٹ ٹو فٹ سے گرین کر دینا ہے آپ نے بورڈر کو سلیٹ کرنا ہے اور یہاں سے جانا ہے کرومر کی میں اور کرومر کی کو انیبل کر دینا ہے اس طریقے اور اس کی لیندھ کو آپ نے بڑھا کے ویڈیو کے اینڈ تک لے جانا ہے ابھی آپ دیکھیں کچھ اور اچھا ایفیکٹس ہماری ویڈیو کے اندر آ چکا ہے ابھی ہم ایڈ کرتے ہیں جو لیرکس ہیں تو پہلے سن لیتے ہیں کہ سونگ کونس ہے اور پھر لیرکس کو ٹائپ کر کے ایڈ کرتے ہیں وہ کہہ رہا ہے ہم دیوانے ہو گئے ہیں ٹھیک ہے تو ہم پہلے یہاں پہ ٹائپ کر لیتے ہیں اردو کے اندر ہم دیوانے ہو گئے ہیں ہو گئے ہیں اس کچھ کرتا ہوں میں اور یہاں پر اسزی کے بڑا کرتا ہوں assum تھوڑا سا اس چگہ پہ اڈجیسٹ کرتے ہیں یہاں پر اور اس کو دوبارہ پلے کرتے ہیں ہم دیوانے ہو گئے ہیں بڑا کر لیتا ہوں یہاں سے اگلا نیکس جو لیلکس ہے ہم کٹ کر لیں گے یہاں سے کٹ کرتے ہیں اور اگے ہیں آپ کے ہم دیوانے ہو گئے ہیں آپ کی چاہت کے یا کیا ہے آپ کے آپ کے لکھتے ہیں پہلے پھر چیک کر لیتے ہیں آپ کے پلے کرتا ہوں یہاں سے میں آپ کے ہم تو بس اتنا ہی جانے ٹھیک ہے تو اس کو ہم اس کے آگے یہ لکھ دیتا ہوں میں آپ کے ہم تو بس اتنا ہی جانے ٹھیک ہے ہم تو بس اتنا ہی جانے ٹھیک ہے اس کو یہاں سے لکھتے اوکے کرتے ہیں پھر دوبارہ ڈبل اے میں جاتا ہوں اور یہاں سے لاتن میں جانے ایک بار یہاں سے اس کو سچالی کو چینج کر کے اور اس کو ٹیکس کو سیلیٹ کر کے اس طریقے سے کھینچ کے بڑھا کر کے اور یہاں پر اس طریقے سے اور جو ٹیکس کا کلر ہے وہ یالو اس دفعہ کر دیتے ہیں اور آؤٹ لائن اس کو دے دیتے ہیں بلیک آپ اپنی مزی سے آؤٹنی مزی سے آپ جو ہے کلرز دے سکتے ہیں میں صرف آپ کو سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں تو میں اس لیے یہ جو ہے کلرز وہ دے رہا ہوں ٹھیک ہے ابھی کیا کرنا ہے ٹیکس کو روٹیٹ کرنا ہے جس طریقے سے وہ رو کو تھوڑا سا اس طریقے سے اور یہ سینٹر میں لے کے جانے ہے اس کو اور پھر دوبارہ یہاں پر اس کو اور پھر یہاں پر لے کے جانے اور اس جو ہے ہمارا ٹیکس اس کو نیچے کی طرف کریں گے یہاں سے سلائٹ کر کے نہ اس کو ایسے نیچے کی طرف سلیکٹ نہیں ہو رہا میں دوبارہ کرتا ہوں یہاں سے ایسا کرنے سلائٹ کرنے کے بعد یہاں سے پکڑ کے ایسے نیچے کی طرف اور پھر انڈ پہ لیا جا کے دوبارہ ہے اس کو اپنی جو اس کی مین جگہ ہے اس پر یہاں پر ٹھیک ہے اور اس کو ان امینیشن دے دیتے ہیں ہم سلائیڈ رائٹ دے دیتے ہیں اور جو اوٹ امینیشن ہوگی وہ اس کو دے دیں گے سلائیڈ اب دے دیتے ہیں یہاں اب ٹھیک ہے اب دے دیتے ہیں جو نیکس والا ٹیکس نیکس ٹیکس ہوگا اس کو اس طریقے سے اپنے لوگ والی آپشن پر کلک کرنی ہے اور یہاں سے جو ٹیکس ہے اس کو اوپر کی طرف یہاں اور پھر نیچے لوگ لگانا ہے ایک سینٹر میں اس کو واپس لے کر آنا پھر جگہ پہ پھر ایک اور یہاں پر اور اس کو آپ سلیٹ اگر ہٹ جائے آپ کا دوبارہ آپ اس کو سلیٹ کر لیں اور اس طریقے سے آپ نیچے کریں اور پھر اینڈ پہ لے کے جائیں اور دوبارہ اس کو یہاں آپ اوپر کر دیں ٹھیک ہے اس طریقے سے اور یہاں سے اوکے کر دیں اس کو آپ دے سکتے ہیں اس کو میں دے دیتا ہوں سلائیڈ ڈاؤن دے دیتا ہوں سلائیڈ ڈاؤن دے دیتا ہوں اس کو سلائیڈ ڈاؤن دے دیتا ہوں ٹھیک ہے تو اس کو میں ابھی یہاں سے ایکسپورٹ کرتا ہوں ایکسپورٹ کرنے کے لیے آپ نے کہا کہنا ہے سمپل ہی آپ نے یہاں پر ایروہ پر کلک کرنا ہے اور یہاں پر کلک ہے آپ نے ٹین ایٹی میں جو سیونٹی آپ سے سیونٹوینٹی میں کرنا چاہتے ہیں آپ اس میں کر لیں اپنے ٹک ٹوک پر اپلوڈ کرنی ہے آپ ٹین ایٹی میں کر لیں آپ کے اپلوڈ ٹک ٹوک پر سانی سے ہو جائے گی تو یہاں سے ہم ایکسپورٹ پر کلک کریں گے اور ہماری ویڈیو جو ہے وہ ایکسپورٹ ہو جائے گی تو امید کرتا ہوں آج کے ویڈیو کو پسند آئی ہوگی تو ہم ملتے ہیں نیکس ویڈیو اپنا ڈیر سارا خیال رکھی گا دعا میں یاد رکھی گا ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ ہی خدمت پھر حاضر ہوں گے تو جب تک کہ ہمیں دیجئے ازادت اور دعا میں یاد رکھی گا اپنا ڈیر سارا خیال رکھی گا اللہ نیگے بان